برے سغیر اندو پاک کا لوگ پچھلا ستر پچھتر سالاندے چودہ اندے پندرہ آگستنا اپنی آزادی کو جشن مناوے ورکسنا پتو تھو جسال دوزار اکی ماہ انہ دوان تاریخان کی بچکارلی رات و مبارک تے مسعود روح انسوری جسم کا پنجرہ بچوں آزاد ہوگے جنت کی بہارہ لے پاسے اڑاری مار جائے گی جس نے ایک صدی تک اپنا دامن نال وابستہ عقیدت کے شہنہ دنیا ممی جنت جس و ماحول فراہم کیوں گے آہ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا آنکھ حیران ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا پیرے طریقت کا ویسان کی خبر نے دل کی ترتیمہ ایک پکام برپا کیوں تو زین کا دریچہ میں رنگ برنگا خیالہ نے آنڈیرہ لائیا آئے آنکے ہوئے گو ملت کی ناخدائی کی ذمہ داری اتنی سونی تریا کون نبھائے گو قوم گا نکا موٹا مسئلہ پر ادھیاں ادھیاں راتاں توڑی کون غور کرے گو دینی سماجی سیاسی علمی دے عدبی سطح پر ماری رہنمائی ان کون کرے گو حضرت میاں محمد بخش نے عیسائی ماحول کسے دے دوچار ہوگے کیوں تو کون میری دلداری کرسی کون لے گا خبران کس نو دکھڑے کھول سنا ساں پڑ پڑ زیران زبران ہیتہی ذین ما اس تریا گا نا مکنالا سوالان کی ایک ریج تھی جڑی اتھروان کی برسات ماں برابر بڑی رنوئے تھی لیکن اپنا آپ نہ سمالنوں بھی ضروری تو ایا اون دے خیالات پلیٹ پلات کے ارادت مندن کی کائنات ماں نظر ماری تے محسوس ہوئے ہو کہ وہ ساراوی اسے ہی سوچ ممار مکیائیں جس نے اونے ڈال کیو وہ تو ساراں کی اکھ اشک بار تھی دے اوٹ استرجا خان تھا پیر پنجاڑ کی ڈنگ پڑنگی شٹکاں پر گڑیاں کی ریج کے بشکار ماری کاروی شنگ رنگ برک رفتار روسن آڑوں دوڑتی جائے تھی شاہ صاحب نے مدم جئی والیوم کے نار اکبان باؤ کی دکھی آواز میں عارف کھڑی کو کلام لائے ہو وہ تو جڑو مضمون کی ایمان آفرینی تے سرگی دل نشینی کی وجہ دے دلہ ماں ایک عجیب کیفیت پیدا کرے تو تے دوجہ پاس ہے یاداں گو ایک توفان تھو جس نے تھمنو انتہائی مشکل تھو ساتھیاں بچوں ہر ایکنگی اکھ اشک بار تھی دے دل بے قرار تھا کوئی کچھ بولنگی پوزیشن ماں نہیں تھو سارا تاولہ دے تاولہ بابا نگری پوچھنو چاہے تھا آج ات کی اچھی مالیاں دے شنگرانگی رونک کسیاں دے چھم رنگو شنکار پلیاس مارتا کٹھا دے ندی اچھا دے لمہ ریوڑا گا بوٹا پیر مرگ ماں نرم خیرامی کرتی نسیم دے سبا سارا کجنو حاخانی کرتو سے ہی لگیتو سجے خبے کا ایسی پر لطف چیز نہیں تھی جڑی سفرنا کھوٹو کرنگو سبب بنتی ہر آدمی دوڑ مت ہو چکس تریا تاولہ دے تاولہ بابا نگری پوچھا گڑیاں گی مانکا نارو پوئی وی لڑی کو ایک سی رو صبح لوگو تی نار بابا نگری تو دے دوجو کے اونالاں گے مطابق صبح دس بجر جوری مغل روڑ گے آس پاس ری اونالا کے جا ہم نے اس روڑ پر نک دے تیاری گڑیاں گو یہ تماشو دیکھو این ای ایساڑی بدل گئی بدلے عید دے ماتمی رنگ ہو گئے سنیاں گیاں آج رل کے محفلانو کدرے غم اساڑڑے سنگ ہو گئے لوکاں اتر فلیل لباس لائے نزہ ہجر تلخی اسین تانگ ہو گئے شماتان نظام نہ آن نظری کر کر لوڑ حیران پتانگ ہو گئے وادی کشمیر کا وے نیلا باغ جنہ نہ دیکھ کے کسی زمانہ مفردوں سے بری گا امی اسطون کو دو ہوئے ہو تو آج ان پر کسی بہاریا رنگ کو کوئی اثر نہیں تو وے رنگ برنگا مہک تا پھل جن کی اتر بیزی را چلتوانگا مشاہ میں جانا مؤتر کر گئے چینا توڑی ان دے لطف اندوزی پر مجبور کر چھڑے ہوئے آج وے نا امیدی افسوس تے حسرت کو شکار ہو گئے دیکھنے آلنگی چوڑیاں ماں اپنا عظیم محسن کا فراق ماں بگتا آتھروں کال گئے بدیا کرن دے بغیر کچھ کرن جگا نہیں تھا شوپیاں پلواما دے آس پاس کا کٹھا دے کول جڑا کولا دے لنگتا مسافرہ نگوشہ کر گئے مدہوش کر چھڑے ہوئے تھا آج انگی دکھتے درد پریوی ساس تے حدکتا حدکتا فرا کے جانا گی داستان سنگے کال جو کم ہے تو پانپور کی زافرانی کھیتی جس کی دلکشی جذبیت تے کشش کا تذکرنار عربی فارسی اردو پنجابی تے گوجری شاعری کی چوڑی مالا مال ہے دے عارف کھڑی نے اس کا مل نہ لاہور ماں محسوس کرن گی دعوت اس دریا دیتی تھی کیسر ملے سستا کشمیروں پچھو مل لاہوروں پستا تے بادا محمد سستا ملے پیشوروں اس کیسر کو ساروں کاروان آج لٹے گئے تو جیلم دے ڈال جیل کی سطح پر چمکتا دے ڈوبتا وے پھروستے بلبولا جڑا دے کھن آرانا دنیا دے بے خبرکار چھڑے میں تھا آج وے آدمی بلبولا ہے پانی کا کی عملی تشریح تک اشاروں کرے تھا دریائے سندھ کا تیز چھمر جڑا کل تک وانگت کا دریائے چونسوننگا غسالہ قدم نہ پڑیچ کے رانا فضل جیسا عاشقہ واسطے منگلہ ڈیم توڑی اس کی خیرات نہ بنتا جائیں تھا تے رانا اور اس اعتراف پر مجبور ہو گیا تھا لارت وانگت ندی پیاری جیلم بنتی آئی لے گئے آوے سکسنیا آمنہ مشک نشانی دل اپنوں میں ڈیم بنایا پیار کا لیبا لیا سجنہ نے جت مو آت تویا بگ آیا وہ پانی آج اس سندھ تے جیلم کو ایک آخری امانت تھی آج دریائے جیلم کی وادی ماں مدم سرگوشی تے لے گئے اوڑی تے چکوٹھی کا پتھران دے کاراں پر سر پٹا کرنگا کنکار توڑی ساروں کچھ اس گل کو اعلان تھو کہ آج میری چھنکی امان اس مبارک پانی کی تراوٹ ملی وی ہے جڑو اس جس میں ناظرین نال ماس ہو گیا یو ہے جس نے آج کی کڑکی رات ماں آخری غسل کر گئے پوشا کے مسافری زیبے تن کر لیے جنت کی بہارنگا مراج نے آج شام نہ آخری غسل ماں کائے میل نہیں لائی بلکہ اس صاف سترہ جسم نال لگتا پانی گا ٹیپا ماں اپنا پاکیزہ کردار دے عمل کی برکتی لی تاثیر دریاغے والے کر چھوڑی تھی وضو کا غسالہ نہ اگر ایکن رانہ نے منگلہ ڈیم ماں سیاننگے شیرنگی سوغات پیش کی تھی تا آج کا ایک ایک برکتی لیہ ٹیپا نہ کے پتو کتنا ایک رانہ آخرونگا ڈیم ماں سیاننگی کوشش کریں تھا دکسیدہ پڑیں تھا وادی کشمیر کی خوبصورت تے کالی سڑکاؤں پر گڑیاں گی ریج کے بشکار ماری کاروی خاطرخواہ برک رفتاری نال منزلی مقصود علے پاسے روا دماری اتوڑی کہ صبح نو بجے ہم بابا نگری پہنچ گیا اپنی عادت کے برعکس آج بابا جی صاحب لاروی علی رحمت و رزوان کی بارگاہ ماں حاضری تے بغیری محسین قوم کی رہائشگاہ علے پاسے دل کھچی ہو جا رہی ہو تو رہائشگاہ کے بڑے صدر دروازہ پر لوکاں کا کمڑاٹ نہ دیکھے ہو تہدیدار کی ساری امید سینہ میں دم دے گئیں کیوں جے اتنو تھوڑا تھوڑا کر گئے لوکاں نہ اندر جاؤن دیں تھا ہنگامی صورتحال میں داخلہ واسطے کسی قائدہ قانون کی نہ ہی کسی نہ کائے ہوش تھی نہ ہی مریدنگا دلنگا جذبات کیا گئے گوئی چاروں تو اس واسطے بڑی خاموشی کے نال زور دے گئے بڑنگوں محول بنیوں تو جس میں میرا جسو نحیف تھے کمزور آدمی اڈی چوٹی کو زور لا گئے بھی کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکے تو پاسا نال کھال گیا اپنی قسمت نہ رو ہی تھو کہ کسی محب نے اشاروں کی ہو کہ تم لنگر شریف آرہ پاسا دے آو ہم اس پاسا دے گیا جی تو مڑ مڑ لوگ نکڑے تھا جی تو اندر بڑنگی کسی نہ کائے اجازت نہیں تھی دروازہ کے لیڑے جاتا ہی ات تائنات سپائی نے دروازہ کھول گیا ہمنا اندر باہر چھڑیا جنت کو راہی آخری جوڑا میں ملبوس کر گئے لیا اشکا آگا پہلا فلور میں ہی رکھیا ہو تھا ظاہرین ایک ان پاسا دے آئیں تھا دیدار کریں تھا دوجہ پاسا دے چلے جائیں تھا حضرت صاحب سجادہ تے کچھ اور لوگ جنازہ کے کڑے بیعث کے قرآن شریف کی تلاوت تے ذکر و ازگار ماں لگاوا تھا تے غمنات اکھنگ انحال دیدار کریں تھا میں برداشت کر کے چہر و مبارک دیکھے ہو سلام کی ہو تے چہرہ پر وائی مسکراہت وائی تازگی وائی رونک وائی چمک دمک تے وہی جلال و جمال تھو حشاش بشاشچی رو اس گل کی گواہی دے رہے ہو تھو کہ مارا دیلنگی کائناتنا آباد کرنا رہیستی کو رخ آج اس تے بڑی کائنات تا رہے دنیا نا فانی فانی کیوں نہ لو آج اس فانی دنیا گی رونکا نا بے رونک کر گئے عبدی رونکا آنے پاسے کوچ کر رہے ہو تھو آج ان مقدس کڑیاں دے ہم کنار ہونا لو ہے جنگی ڈیک ما اس کا دادا جان استریہ بے چین تھا شین شام نو پی اڈیک دیاں آوے شام تے مت شبرات ہوئے خوابہ وچ جنا دے دیدار کی تے مت ظاہر بھی نال ملاقات ہوئے آج وے ان کیامت خیز مصیبتاں دے پریشانیاں دے آزاد ہو گیا ہیں کہ جانے جانا کا نظارہ جنگی ابتلاگی شرط نال مشروع تے وے اس ابتلاہ دے بعد کتنا خوش تا تے زبان حال نال گویا آلہ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کو جو شیر پڑے تھا جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا آسی غازی پوری کی بولی موے سچ مچ اتنا خوش ہیں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی کہ شبے گور ہے اس گل سے ملاقات کی رات بہرحال کسی طریعہ جذبات نہ تھم تھماغے دیدار کیو سورہ فاتحہ دے اخلاص کی تلاوت کر کے دعا کی دل دے کہتھو کہ چینہ توڑی اتے کھڑ گئے دیدار کرتو روں ور اس میں بار کمڑناڑا آشکان کی اکتلفی تھی اس وستے آخری سلام کر کے سدھا عزرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ کا مزار آرے پاسے ٹور گیا باب تے دادا کی بکھی کے نال چڑتا آرے پاسے پیر و مرشید کی لہت تیار کیوئی تھی ات فاتحہ خانی کی زیارت شریف کا احاطہ میں مجھ سارا احباب نال ملاقات ہوئی ساراں کی اکھ اشکباری کریں تھی ہر آدمی تازیت کو حقدار تو ساراں نہ تازیت کی خانگاہ کے آس پاس ایک حجوم تو وار خانگاہ کی حالت اس ویران تے اشار میں قدہ گت ریا تھی جسماں تیسائیاں کی ایک پیڑ ہوئے میں جہاں سبو سارا کچھ موجود ہوئے وار وہ ساکھی نہ ہوئے جس کا تھوں وے پین و پین وستے بے قرار ہوئے تقریباً ساڑھا تریہ بجے جنازوں مبارک عارضی ریاعشگاہ دے رخصت ہوگئے دائمی ریاعشگاہ آلے پاسے نکل گئے جنازہ میں شرکت کرنالاں کی بے حساب پیڑ تھی ملک کا مختلف حصہ دے لوگ جنازہ میں شمولیت وستے آزیر تھا بابا نگری کو ساروں علاقوں کھچا کھچ پرے ہوئے تو مکانہ دے گڑیاں گی چھتاں پر وی لوگ کھڑا تھا حضرت میاں سرفراز صاحب امامت کا مسلحہ پر کھڑیا دے اعلان ہوگئے ہوگی حضرت پیر و مشید کی نماز جنازہ اونا لیے پورے چار بجے جنازہ کی نماز ادا ہوگئی مہوں صاحب سجادہ حضرت میاں الطاف امامت نقشبندی صاحب کے نال صاحب میں کھڑو تھا روتاں بھی لگتاں اتھروں کی برسات میں نماز جنازہ ادا ہوئی جمع کشمیر کی تاریخ کو یوں پہلو جنازہ تو جس کی پہلی صاحب میں صرف علمات سجادگاہ نے نظر آئے تھا اخباری رپورٹ کے مطابق جنازہ میں شرکت کرنالاں کی تعداد ڈیڑھ لاکھتے وی زیادہ تھی تے ہزارہ افراد وے تھا جڑا جنازہ میں پہنچ ہی نہیں سکیا تھا نماز جنازہ تے بعد علمات مشایخ نے جنازہ چانگو شرف حاصل کیو ٹھیک پونا پانچ بجے اس مرد کل اندر کو جنازہ حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ کا مزار کے اندر حضرت قبلہ میاں نظام الدین لاروی علیہ رحمت و رزوان کا پہلو مسئل پرتخاط کر چڑے لہت مبارک میں رکھنا را دسیں کہ آخری آرامگاہ میں رکھتا ہی چیرہ مبارک کی رونک اور دو بالا ہو گئی تھی تو وہ ایک خاموش جو اعلان استریا کریں تھا لبریز وہیں رہ کے ہر ایک جام کروں گا مرقد ہی سے میں خانے کا ہر کام کروں گا میں خانا میرے بعد میرا بند نہ کرنا میں زیر زمین جاتا ہوں آرام کروں گا